آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک ایسی جگہ کے بارے میں جس نے سالوں سے سائنٹسٹس اور ایکسپلوررز کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایک ایسی جگہ جو رہسیوں سے بھری ہوئی ہے اور جس کا نام سنتے ہی رومانچ کا احساس ہوتا ہے۔ اٹلانٹس وہ کھویا ہوا شہر، ایک ایسا شہر جو سمدر کی گہرائیوں میں کہیں کھو گیا ہے اور جس کی کھوج آج بھی جاری ہے۔ اٹلانٹس نام ہی سن کر دماغ میں رہسے اور رومانچ کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا نام ہے جو ہمیں پراشین کال کی عدبت کہانیوں کی یاد دلاتا ہے۔ کہتے ہیں یہ ایک بہت ہی ایڈوانسٹ اور امیر سیولیزیشن تھی جو اچانک سے سمدر کی گہرائیوں میں غائب ہو گئی۔ اس شہر کے لوگ اتنے وکست تھے کہ ان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی تھی جو آج بھی ہمارے لیے ایک پہیلی ہے۔ سب سے پہلے اٹلانٹس کا ذکر پلیٹو نے کیا تھا جو ایک بہت بڑے گریگ فیلوسفر تھے۔ پلیٹو نے اس شہر کے بارے میں اپنے ڈائیلوگز، ٹائمائیس اور کرتیس میں لکھا ہے۔ ان لیکھوں میں انہوں نے اٹلانٹس کی عدبت کہانیوں اور اس کی انت سبھتا کا ورنن کیا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اٹلانٹس ایک بہت بڑا آئیلنڈ تھا، ٹھیک اٹلانٹک مہا ساغر کے بیچ میں۔ یہ ایک ایسا دویپ تھا جو اپنی سمردھی اور انتی کے لیے پرسدھ تھا۔ پلیٹو کے مطابق اٹلانٹس کے لوگ اتنے آگے تھے، ان کے پاس ایسے ٹولز اور ٹیکنالوجی تھی جو آج بھی ہمارے لیے ایک پہیلی ہے۔ ان کے پاس ایسی تقنیق تھی جو آج کے سمیے میں بھی اوشوسنیے لگتی ہے۔ تو بھائی کیا سچ میں اٹلانٹس تھا؟ یہ سوال آج بھی ہوا میں لٹک رہا ہے۔ کیا یہ صرف ایک کہانی ہے یا پھر سچ میں ایسا کوئی شہر تھا؟ کچھ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ یہ بس ایک کہانی ہے لیکن کچھ لوگ اسے ایک ریل جگہ مانتے ہیں جو کسی بڑی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئی۔ کچھ سائنٹسٹس کہتے ہیں کہ یہ بس ایک کہانی ہے لیکن کچھ لوگ اسے ایک ریل جگہ مانتے ہیں جو کسی بڑی نیچرل ڈیزاسٹر کی وجہ سے پانی میں ڈوب گئی اس پر کئی تھیوریز اور ہائپاثیسیز ہیں لیکن کوئی بھی پکے طور پر نہیں کہہ سکتا اٹلانٹس کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سے ایکسپیڈیشنز ہو چکے ہیں کئی ویگیانک اور خوج کرتا اس رہسیمائی شہر کی خوج میں لگے ہوئے ہیں کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ اٹلانٹس میڈیٹرینین سی میں تھا تو کچھ اسے اٹلانٹک اوشن میں ڈھونڈ رہے ہیں ہر کوئی اپنی اپنی تھیوریز کے ساتھ اس رہسیے کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہے 2001 میں ایک سائنٹیفک ایکسپیڈیشن نے اٹلانٹک مہساگر کے نیچے کچھ بیلڈنگز ڈھونڈی جو شاید اٹلانٹس کی طرف اشارہ کرتی ہیں یہ خوجیں ہمیں اس رہسیے کے اور قریب لے جاتی ہیں تو دوستوں اٹلانٹس حقیقت میں تھا یا بس ایک خیال یہ راج ابھی بھی بنا ہوا ہے کیا ہم کبھی اس رہسیے کو سلجھا پائیں گے لیکن ایک بات تو پکی ہے اٹلانٹس کی کہانی نے ہمیں ہمیشہ اپنی طرف کھینچا ہے اور کون جانے شاید فیوچر میں ہم اس پہلی کو سلجھا ہی لیں لیکن ایک بات تو پکی ہے اٹلانٹس کی کہانی نے ہمیں ہمیشہ اپنی طرف کھینچا ہے اور کون جانے شاید فیوچر میں ہم اس پہلی کو سلجھا ہی لیں بگیان اور تقنیق کے وقاس کے ساتھ شاید ایک دن ہم اس کھوئے ہوئے شہر کا رہسے جان پائیں گے اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا آپ کی سپورٹ ہمیں اور بھی ایسے رہسیوں کی کھوج میں مدد کرتی ہے اگلی بار ملتے ہیں ایک نئے رہسے کے ساتھ دھنیواد تب تک کے لیے خوش رہیے اور کھوج کرتے رہیے